ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کوبیٹ کال میں بند ہوئے سکولوں کو قریب ایک سال بہت سرکار نے نیموں کے ساتھ کھولنے کی ازازت تھی تاکہ بچے سکول جا سکے اور کوبیٹ کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے شکشہ گرن کر سکے لیکن سرکار کے اس نردیشوں کا مہندرگڑ کے نیجے سکول کتنا پالن کر رہے ہیں اس کی ایک جھلک آپ اس بس کے اندر بیٹھے بچوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں نہ ہی ان بچوں کے موہ پر ماسک ہے اور نہ ہی انہیں الگ الگ بیٹھایا گیا ماسوم بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس بس میں ٹھوس کر لے جائے جا رہا ہے ایک سیڈ پر تین تین بچے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ کوبیٹ کا نیم یہ ہے کہ ایک سیڈ پر ایک ہی بچے کو بیٹھایا جائے مہندرگڑ جیلے کے ایک بڑی سنس تھا جس پر ہریانہ سرکار کے منتری مہربان ہے ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسکول پر کاروائی کیسے کی جا سکتی ہے منتری کوٹسے جلہ مہندرگڑ کے ارپیس اسکول کو قریب 31 لاکھ سے زیادہ کی گرانٹ دی گئی ہے بوجود اس کے وہی اسکول آج بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے حالانکہ جب کھنڈ شکچہ آدھیکاری سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے کاروائی کا بھروسہ ضرور دیا اور کراؤڈ تو کہیں بھی ہو بچے کے لیے جو نا یہ کہیں بھی انمتی نہیں ہے چاہے بسیز کی ہو چاہے کلاسیز کی ہو اگر ایسی کوئی ہمارے سامنے آئے گی تو نشطی طرح سے اسکول کو بلا کر اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور اسو پی کا پالن کروائیں گے بیچ میں تھوڑا سا نشطی طرح سے سارے ساماز میں تھوڑا سا اس میں ڈیلالاپن آ گیا تھا لیکن اب تو بہت ٹائٹ ہے ماس کے لیے اور آج ہی ہم دوبارہ سے سبھی پرائیوٹ سکول کو فونی کے لیے اور ان کو لیٹر ڈال کر سب کو ماس کے لیے آج ہی ڈائریکشن دے دیں گا آلڑی دی ہوئی ہے ویسے تو لیکن آج پھر سکت ہی کریں گے تھوڑا سا ان کو دوبارہ لگے پروا دیں گے سوپی کے تحت جو نیوموں کے اولنگن کے تحت اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے اور ہم نے کیا بھی ہے کادی سکول کے لیے اب جس سکول پر بڑے منتری کا ہاتھ ہو وہ بھلا کیوں ڈرے گا اور اس کی اکڑ کہلیں یا کسی کا ڈر نہ ہو نہ کہلیں یہ ساری چیزیں اس بس میں دکھائی دے رہی ہیں زلا شکشہ عدیکاری کاروائی کی بات تو کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصویر دیکھ کر زلا شکشہ عدیکاری ساتھ جلد کوئی ایکشن لیں گے یا پھر سکول منتری جی کا ڈر دکھا کر اس مامنے کو ہی رفا دفا کرا دے گا مہندرگڑ سے آریڑا نیوز کے لیے ارون دریادو کی ریپورٹ